سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو آپ کو بتا دے کہ تین بڑی اور بیک ٹو بیک خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں آپ کو بتا دے کہ آسٹریلیا ٹیم کے پور کپتان سٹیو سمت نے جان بھارتی ٹیم کے گندبازوں کے لیے اپنا بھڑکاؤں بیان دیا ہے تو وہی ٹیم پہ نے بھی بڑی باتیں کہہ دی ہیں ساتھ ہی ساتھ دوستو آسٹریلیا ٹیم کے کپتان جسٹنگ لینگر نے بھی بھارتی ٹیم پر بڑی باتیں کہی ہیں تو یہ تینوں خبریں آپ سبی کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو اس ویڈیو کے ان تک تو ضرور بنے رہیے گا دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ فرحال بھارتی ٹیم آسٹریلیا دورے پر ہے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں پہلے تین میچوں کی ونڈے سیریز ہوگی پھر تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی اور پھر چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز سب سے پہلے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں تین میچوں کی ونڈے سیریز کھیلی جائے گی جس کی شروعات 27 نومبر سے ہوگی لیکن اسی خاص سیریز سے پہلے آسٹریلیا ٹیم کے پور کپتان سٹیو سمیتھ کا بڑا بیان سامنے آ چکا ہے اور دوستو ایسا لگنے لگائے کہ سٹیو سمیتھ اپنے بیان سے بھارتی ٹیم کے گیندباسوں کو پھڑکاتے ہوئے انہیں کھلہ چیلنج کر رہے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ سٹیو سمیتھ ایک سمیے پر آسٹریلیا ٹیم کے آوڈی آئی ٹی ٹی ونٹی وہ ٹیسٹ ٹیم کے بھی کپتان تھے اور بھارتی ٹیم کے گیندباسوں کے خلاف کھیلنے کا انہیں خاصا انبھاوی ہے اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کے گیندباسوں سے ان کی کئی بار میدان میں جھڑپ بھی ہوئی ہے اور ایسا اس لئے دوستو کیونکہ بھارتی ٹیم کے گیندباس ہمیشہ سٹیو سمیتھ کو شارٹ گیند کا شکار بناتے ہیں اکثر میدان میں دیکھا گیا ہے کہ بھارتی ٹیم کے گیندباسوں کی شارٹ لیند ڈیلیوری پر سٹیو سمیتھ کوئی نہ کوئی گلتی ضرور کرتے ہیں جس کے چلتے ان کا وکٹ گرتا ہے حالقی سٹیو سمیتھ کا یہ بیان آنے کی ایک اور خاص وجہ یہ بھی ہے کہ بھارتی ٹیم کے گیندباسوں نے اپنی جوڑدار پریکٹس آسٹریلیا کے میدانوں میں شروع کر دی ہے دوستو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ بھارتی ٹیم کے گیندباس کس طریقے سے پریکٹس کر رہے ہیں اور اسی پریکٹس کو دیکھتے ہوئے سٹیو سمیتھ نے اپنا بڑا بیان بھی دیا ہے آپ کو بتا دے کہ اپنے بیان میں باتچیت کرتے ہوئے سٹیو سمیتھ نے کہا کہ بھارتی ٹیم کے خلاف ہونے والی اس ODIO T20 سیریز کے لئے میں بہت زیادہ اوتساہیت ہوں کیونکہ بھارتی ٹیم ہی ایک ایسی ٹیم ہے جو کہ ہمیں پچھاڑنے کا دم رکھتی ہے لیکن ایسی ٹیم کو اپنی سرزمی پر ہرانے کا ایک الگی مزہ ہوگا ساتھی میں بھارتی ٹیم کے گیندباسوں کے خلاف اب شورٹ لینڈ ڈیلیوری کھیلنے سے نہیں ڈرتا اپنے کریئر میں کمبیک کرنے کے بعد میں نے شورٹ لینڈ ڈیلیوری پر بہت زیادہ کام کیا ہے اور مجھے پورے ایکین ہے کہ ہماری ٹیم کے گیندباس اور بلے باس ایک جٹ ہو کر مل کر بھارتی ٹیم کو اس بار اوشریلیا کی سرزمی پر خدیڑ کر دیں گے کیونکہ پچھلی بار جب بھارتی ٹیم اوشریلیا کا دورہ کرنے آئی تھی تو وہے کھلاڑی ٹیم کا ایسا نہیں تھے جو اب ہیں ظاہر سی بات ہے کہ بھارت اور اوشریلیا کی ٹیم کے بیچ میں سیریز ہیں مقابلے ہیں جو کی اتنے زیادہ آسان تو نہیں ہونے والے پرنت مجھے پورے ایکین ہے کہ اس بار بھارتی ٹیم کیول ہار کر ہی لوٹے گی دوستو سٹیو سمیت نے اپنے بھڑکاؤں بیان میں نہ صرف بھارتی ٹیم کے گیندباسوں کو کھلا چیلنج کیا ہے بلکہ بھارتی ٹیم کو ہرانے تک کی بڑی باتیں کہہ دی اور وہے بھی کوئی ایک فورمیٹ میں نہیں بلکہ اوڈی آئی ٹی ٹیم اور ٹیسٹ کے بھی فورمیٹ میں آپ کو بتا دے دوستو کہ جب سال 2019 میں بھارتی ٹیم نے آسٹریلیا کا دھورہ کیا تھا تو اس سے میں ٹی ٹوینٹی سیریز ڈرو رہی تھی لیکن آڈی آئی اور ٹیسٹ کو بھارتی ٹیم نے جیتا تھا اور ٹیسٹ سیریز کو جیت کر کئی نہ کئی کپتان ویرات کولی کے انڈر بھارتی ٹیم نے اتیاس بھی رجاتا کیونکہ 70 سالوں کے اتیاس میں پہلی بار آسٹریلیا کی سرزمی پر بھارتی ٹیم نے ٹیسٹ سیریز کو جیتا تھا لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اب جلدی ہونے والی آڈی آئی سیریز کو کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر آسٹریلیا اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ دوستو چلیے اب چلتے ہیں دوسری بڑی خبر کی طرف دوسری بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے آسٹریلیا کی ٹیم کے ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ٹیم پین کی طرف سے آپ کو بتا دے کہ ٹیم پین فلال ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ہے اور انہوں نے بھارتی ٹیم کے کپتان خاص طور پر ویرات کولی کے لیے کچھ کہا ہے اور اپنے اسی بھڑکاؤ بیان میں ٹیم پین نے کئی نہ کئی ویرات کولی کا مزاگ بھی بنا کر رکھ دیا ہے دوستو ٹیم پین ابھی حالی میں ایک ABC نیوز کو دیئے گئے انٹرویو کے دوران بھارت اور روشیلیا کی ٹیم کے بیچ میں کھلاڑیوں کے ریلیشنشپ کے بارے میں بات کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے بھارت اور روشیلیا کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے بیچ میں اکثر میدان میں وربل سپیٹس ہو جاتی ہیں مطلب کی زبانی جنگ اور یہ تو بہت زیادہ عام ہے دوستو ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ دونوں ٹیموں اور کھلاڑیوں کے بیچ میں اکثر میدان میں گالی گولوچ تک ہو جاتا ہے اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے کپتان ویرات کولی پر تنج کستے ہوئے ٹیم پہ انہیں اپنا بیان دیا اور کہا کہ ہوسٹریلیا کی ٹیم کا ہر ایک کھلاڑی اس بات کو نہیں ناکار سکتا کہ ہم ویرات کولی کو ہیٹ کرتے ہیں لیکن ایک کرکٹ کے فین ہونے کے ناتے ہم انہیں میدان پر کھیلتا ہوا بھی دیکھنا پسند کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اگر ویٹس ٹیم کا حصہ نہیں ہے تو اس کا بینفٹ ہماری ٹیم کو ضرور ملے گا کیونکہ ویرات جیسے کھلاڑی کئی نہ کئی آپ کی ٹیم کے گیندبازوں کے لیے کبھی نہ کبھی تو سردرد بن ہی جاتے ہیں اور ساتھ یہ اوشٹریلیا کی ٹیم کی گیندبازوں کی دھنائی کرتا ہوا انہیں دیکھ مجھے تو میدان میں بلکل بھی راس نہیں آتا دوستو ٹیم پہ انہیں اپنے اس بیان میں جائے ایک طرف ویرات کولی کی ذرا سی تعریف بھی کری تو وہیں ان کی علوچنا کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ اوشٹریلیا ٹیم کے کھلاڑیوں سے ویرات کولی کا ناتا زبانی جنگ میں تو کافی پرانا ہے چاہے میچل جانسن رہیوں یا پھر میچل سٹارک ہر کھلاڑی کے ساتھ ویرات کولی کا پنگا ہوا ہے اتنا ہی نہیں اوشٹریلیا میں ویرات کولی کا کریس اس لیے بھی جادہ ہے کیونکہ ان کی ٹیم کے خلاف ویرات کولی نے کئی بار شتک یہ پاری تکھیلی ہیں لیکن دوستو ایک اچھی خبر بھارتی ٹیم کے سبھی فینس کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر ویرات کولی ٹیم کا حصہ نہیں ہے تو ان کی جگہ لینے کے لیے ٹیم میں آ رہے ہیں روحی شرما اب ظاہر سی بات ہے کہ روحی شرما کئی نہ کئی ویرات کولی کی گیر موجودگی میں ٹیم میں کپتان ضرور بنیں گے اور روحی شرما تو اتنے امدہ بلے باز ہیں ٹیسٹ فورمیٹ میں بھی کہ جیتنا تو آسان نہیں ہوگا آسٹریلیا کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے ساتھی دوستو آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماتر 53 اننگز کھیل کر ٹیسٹ میچز میں روحی شرما کے 2141 رن ہے جو کی اپنے آپ میں بہت بڑا ہنکڑا ہے اور اگر روحی شرما ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بنیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم اتیاس رچ پائے گی آسٹریلیا کی سرزمی پر لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے جب بات کپتانی کی آتی ہے تو بھارتی ٹیم میں کون بہتر کپتان ہے ویرات کولی یا پھر روحی شرما اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا دوستو آئی پیل میں اپنا جلوہ دکھانے کے بعد اب بھارت کے سبھی کھلاڑی ایک جھٹ ہو کر پہنچ چکے ہیں آسٹریلیا آسٹریلیا کی ٹیم کو ان کی سرزمی پر روندنے کے لیے آپ کو بتا دیں کہ اب بھارت اور آسٹریلیا کی ٹیم کے پیچ میں ایک فل فلیک دورہ کھیلا جائے گا پہلے تین میچوں کی آڈی آئی سیریز ہوگی پھر تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز اور پھر چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز بھی ساتھ ہی دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کا بتانے جارہے ہیں کس طریقے سے پانڈیا اور رشہ پنت نے آسٹریلیا میں پریکٹس میں تھمال مچا کر رکھ دیا ہے خاص سور پر آسٹریلیا کی ٹیم کے خلاف ونڈے اور ٹی ٹونٹی میں بھارتی ٹیم کی کیسی دکھے گی نئی جرسی تنہی نئی اور بھی بڑی اپڈیٹس آ رہی ہیں کرکٹ کی دنیا سے تو اس ویڈیو کے اند تک ضرور بنے رہیے گا سب سے پہلے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں تین میچوں کی آڈی آئی سیریز کھیل جائے گی جس کی شروعات 27 نومبر سے ہو جائے گی لیکن دوستو اس آڈی آئی سیریز سے پہلے ذرا نظر ڈالتے ہیں بھارت اور آسٹریلیا کے پچھلے تین سالوں کے اتحاس پر سال 2018 کی بات کر جائے تو دوستو جب بھارتی ٹیم آسٹریلیا پہنچی تھی تو وہ انہوں نے آڈی آئی سیریز کو جیتا تھا اس کے بعد سال 2019 میں آسٹریلیا کی ٹیم بھارت آئی تھی چامپر انہوں نے ٹی ٹوینٹی اور ونڈے سیریز میں جیت حاصل کری تھی اتنا ہے نہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس سال بھی جب آسٹریلیا بھارت کا دورہ کرنے آئی تھی تو یہاں پر بھارتی ٹیم نہیں انہیں پچھاڑ کر آڈی آئی سیریز میں جیت حاصل کری تھی مطلب کئی نہ کئی پچھلے تین سالوں کے حساب میں تو بھارتی ٹیم آسٹریلیا کی ٹیم پر زیادہ بھاری پڑتی نظر آئی ہے لیکن دوستو وقت پوری طریقے سے بدل چکا ہے نہ تو بھارتی ٹیم کے پاس تین سال پہلے والے کھلاڑی ہیں اور کورونا کال کے بعد تو یہ بھارتی ٹیم کی پہلی آڈی آئی سیریز بھی ہے وہ بھی آسٹریلیا جیسی مجبوط ٹیم کی سرزمی پر ایسے میں دوستو یہ بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کو ابھی سے اپنی کمر کسنی پڑے گی اگر انہوں نے آسٹریلیا کی ٹیم کو توڑ کر رکھنا ہے تو جس کے لیے ایسا رگتا ہے کہ بھارتی ٹیم نے اپنی تیاریوں کو تو پوری طریقے سے شروع کر دیا ہے کہ سب ہی کھلاڑیوں کو الگ الگ گروپس میں بانٹا گیا ہے جیسے کی ایک تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائنگ کگروال اور کیل رہول ساتھ ہیں تو وہی دوسری طرف ہاردک پانڈیا میدان میں دوڑتے ہو نظر آئے لیکن ہاردک پانڈیا اور رشپند کیول میدان میں دوڑتے ہو نہیں بلکہ توفانی بلے بازی بھی کرتے نظر آئے دوستو سوتروں کے انسار پتا چلا ہے کہ ہاردک پانڈیا اپنی شاندر فوم کو اور اسٹریلیا میں بھی دکھاتے ہو نظر آئے ہیں آپ کو بتاتے کہ اس سال ممبر انڈینز کی ٹیم کے لئے اپنے ڈرث آورس میں توفانی بلے بازی سے چلوا دکھانے والے ہاردک پانڈیا اور اسٹریلیا میں بھی تابرت اور چھکے لگاتے ہو نظر آ رہی ہیں دوستو خبروں کے انسار پتا چلا ہے کہ پریکٹس کے دوران ہاردک پانڈیا نے اسی طریقے کی آکرامک بلے بازی کر کے دکھائی جیسا کہ انہوں نے ممبر انڈینز کی ٹیم کے لئے سال کری ہے اتبق ہر گیند پر ہاردک پانڈیا کے چوکے اور چھکے دیکھنے کو ملے ہیں اتنا ہی نئی دوستو آپ کو بتا دے کہ انتی مقابلے میں دلی کی ٹیم کے لئے رن لگانے والے اندہ بلے باز رشہ پنت بھی اچھی فوم میں نظر آ رہی ہیں حالانکہ رشہ پنت آڈیا اور ٹی ٹوینٹی سکارڈ کا حصہ نہیں ہے لیکن ٹیسٹ ٹیم میں انہیں جگہ ملنی پوری طریقے سے تیہ ہے ردیمان ساہا کی دونوں ہیمسٹرنگز انجرڈ ہیں ایسے میں شروعاتی ٹیسٹ میچز میں تو رشہ پنت کو ہی کنسیڈر کیا جائے گا حالانکہ ٹیسٹ کرکٹ کا توفانی بلے بازی سے کچھ لینا دینا تو نہیں لیکن کئی نہ کہ رشہ پنت کی فوم واپس سے آنے لگی ہے آپ کا بتا دے کہ اس بار کا سیزن بھلے ہی رشہ پنت کے نام نہ رہا ہو لیکن انہیں انتے مقابلے میں چھپن رنوں کی توفانی پاری ضرور کھیلی تھی اور اب بھارتی پانڈیا اور رشہ پنت جیسے امدہ بلے بازوں کے ساتھ ساتھ ٹیم کے انہیں کھلاڑی بھی میدان میزی طریقے سے چوکے اور چھکے لگاتے نظر آئیں دوستو بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کے پاس یہ ایک بینفیٹ ہے کہ وہ فیلال آئی پیل میں کھیل کر جا رہی ہیں زائد سی بات ہے کہ آئی پیل میں کی گئی پریکٹس کئی نہ کئی اور شیلے کی ٹیم کے خلاف آڈی آئی اور ٹی ٹونٹی دونوں سیریزوں میں کام آنے والی ہیں فیلال تو آپ کو بتا دے کہ سوشل میڈیا پر پانڈیا اور رشہ پنت کی چوکے اور چھکے جڑنے کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں اور دوستو پانڈیا تو ٹیم کا حصہ ہے ہی لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا رشہ پنت کو بھی ٹی ٹونٹی اور ونڈے میں کھیلانا چاہیے نئی سبات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں دوسری بڑی خبر کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ اشریلے کی ٹیم کے خلاف ونڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کی نئی جرسی کو ڈیزائن کیا گیا ہے جی آپ نے بالکل صحیح سنا ایک لمبے انتظار کے بعد بھارتی ٹیم کی جرسی پھر سے بدلنے جا رہی ہے لیکن یہ بدلنے والی جرسی بھارتی ٹیم کے سبھی فینس کے دل کے بہت زیادہ قریب ہونے والی ہے کیونکہ دوستو بھارتی ٹیم کی یہ نئی جرسی سال 1992 میں کھیلے گئے ورلڈ کپ سے کافی زیادہ انسپائر ہے